موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ نے بیمران خان کو ریلیف دے دیا ہے اور یہ وہی ہائی کورٹ ہے جہاں سے رینجز نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا اور پھر اس گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں ایک جنگ سا سما ہو گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان پاکستان بر میں احتجاج کے لیے نکل آئے اور پھر انہی لوگوں نے سرکاری امارتوں کو اجلایا وہاں پر جتنی بھی چیزیں تھی اس کو نقصان پہنچایا صرف یہی نہیں پاکستان حکومت نے بھی ملک میں انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ بن کر دی لیکن پھر جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور کہا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا جشن کیسا تھا اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر صحافی کیا کہتے ہیں وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 یہ تردیم کی انہوں نے آنایا ہے ہم شین کلیں گے ہم دے نہیں پڑے گی یہاں پر ہم آج کوریش کرنے آئے تھے اور ہمارے کامرامین یہاں پر ان پولیس کی فٹیجز بنا رہے تھے اور پولیس نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری توہین ہو رہی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ہمارے کامرامین جو عمران ہے ان کو پکڑا اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنائے ان سے کامرہ لیا اور کہا کہ یہ جو فٹیجز آپ نے ہماری بنائی ہے کیونکہ وہ پولیس وہاں پر لوگوں کو مار رہے تھے اور کہا کہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کریں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس کے بعد جو ان کو گرفتار کیا گرفتار کیا کیا کہ ان کو وہاں پر جو وین ہے جو پولیس کی وہاں پر ان کو بند کیا چار لوگوں نے ان پر تشدد کیا ان سے جاتے ہیں کہ وہ آئے آپ کیا کر دیتے تب کہ انہیں نے کیا کہا آپ سے میں اپنی فٹیج بنا رہا تھا ٹھیک ہے شارٹس بنا رہا جو نارمل شارٹس ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے نا مجھے میرے پاس آیا ہے پولیس والا اس نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ شارٹس نہیں بنانا ہے مطلب جو ہم لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو ہم آگے پیچھے ہم جو ہے نا وہ کھڑے ہیں تو میں نے کہا یار کیوں نہیں بنانے ہیں مطلب یہ تو میں نیوز ہیں جسٹ میں نے اس کے لئے پیکج بنوانا ہے آپ نے تو اس نے کہا آپ نے نہیں بنانا ہے اس نے مجھے پکڑا ہے پکڑ کے کیمرے کے سمیت اس نے مجھے کسیٹا ہے کسیٹنے کے بعد وہ مجھے وین کے پیچھے لے گئے ہیں دو تین بندے اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا ہے انہیں دپھڑ مکے لاتیں شدید انہوں نے میرے پر تشدد کیا یہ دیکھ لیں میرے کپڑے تاکہ انہوں نے اپھار دیئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سیدھا وین کے اندر لے کے گئے ہیں پریزن وین کے اندر اور میرا کیمرہ میرے سے چھین لی ہے چھین کے مجھے اندر کنٹی لگا گیا اندر بٹھا دیا عمران خان کو گرفتار کیا نو میہ کا جو دن تھا ہمارے لیے وہ سیاہ دن تھا اور آج الحمدللہ حق اور انصاف کی جیت ہوئی ہے اور ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے اور غیبی مدد آئی عمران خان کو حق اور انصاف کا فیصلہ ہے اور ہم سارے بہت خوشی آپ دیکھ لیں اور جس طرح پولیس نے ظلم کی ہے نہتی عوام پہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں عمران خان ان دو دنوں میں مزید ہیرو بن چکے اور جو جن لوگوں نے ظلم کی ہیں وہ سارے زلیل ہو کے رہ گئے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے آرمین کے ساتھ ہے آئی ایس آئی ان کے ساتھ ہے رینجرز ان کے ساتھ ہیں پولیس ان کے ساتھ ہیں امپورٹن حکومت کی ساری مشینری ان کے ساتھ ہیں یہ کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں یہ کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سارا جو ایریا ہے وہ سیل کر دیا ہے یہ آپ سے ڈرے ہیں یہ مجھ سے ڈرے ہیں یہ مقصود صاحب سے ڈرے ہیں یہ زوبیہ سے ڈرے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی عوام سے ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام جب نکلے گی تو یہ ان کے موہ توڑے گی ان کا وہ حال کرے گی جو سری لنکا میں ان کے ساتھ کیا جو زبردستی الفی بن کے وہ چپکے پڑے تھے ہائی کورٹ نے بتایا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی عمران خان کی تو یہ قانون کے مطابق ہوئی ہے تو پھر جو اعتجاج آپ کرے تو پرامن طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے جس طرح ہم دیکھ رہے جلا ہو رہا ہے گرا ہو رہا ہے پترا ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا گئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے یہ جو آمیر فاروق جو ہے ان کا ججے یا کیا وہ خریدہ ہوئے نہیں ہیں وہ کس لیے وہ بلارا تھا جب جو اٹیکرز ہیں ہمارے پرائم مینسٹر کے جو اٹیکرز ہیں ان سے وہ ویڈیو لنک پر ان سے بات کر رہے ہیں اور ایک جو وکٹم ہے جس کی ٹانگ میں گولی لگیا جس کو فیور ہے جس کی طب یہ ٹھیک نہیں ہے جس کو لائف تھریٹس ہیں اس کو آپ بلا رہے ہیں کہ آ جائیں سٹیچر پہ بیٹھ کے آ جائیں ایمبلنس پہ بیٹھ کے آ جائیں کوٹ میں داخلوں اور جب انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو انہوں نے بلالی ارینجرز اور یہ کون سے قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کوٹ کی پرمیسس سے آپ کو اس طرح سے اغوا کر کے لے کے جائیں انہوں نے دروازے توڑے کھڑکیاں توڑیں شیشے توڑے اور انہوں نے وہاں سے اپ ڈیکٹ کیا ہمارے پرائم مینسٹر کو یہ کہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ غیر قانونی نہیں ہے کیا کوٹ کی پرمیسس سے لوگ پناہ لیتے ہیں میں کہنا چاہتی ہوں پی ٹی آئے کو پلیس بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نائنٹھ میں کو بھی یہاں کھڑے تھے ہم آج بھی یہاں کھڑے ہیں ہم وہی پروٹیسٹرز ہیں ہم پیسفل پروٹیسٹرز ہیں عوام انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے کسی کو بغیر ثبوت کے ٹارگٹ کرنا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بندے تھے پیس کسی پہ کوئی ایکوزیشن لگانا ٹھیک نہیں ہے ہم اس لیڈر کے لوگ ہیں جو ہمیں ہمیشہ پورعمل لینے کی تاقید کرتا ہے کل بھی ہم اس کی سٹراتیجیز پہ کھڑے تھے اور آج بھی آپ کے سامنے ہم کھڑے خان صاحب کو اس دن انہوں نے کس حساب سے گرفتار کی ہے نہ اس کے اوپر کوئی کیسز آپ ڈیلی یہ ڈرامے بنا رہے ہیں ملک آئین کو توڑا اس کو زبردستی گرفتار کیا اور ان کے گھروں پر حملے تو ان چیزوں کے خلاف ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ کس چیز طرف بشارہ دے رہے ہیں دشمن اس پہ خوش ہو رہے ہیں ٹھیک اگر عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہوتا آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں نیب کا جو یہ وارنٹ آئے وہ ایک مئی کو آیا ہوئے پاکستان تریکیم صاحب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی وارنٹ بھی آیا ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہاں پر ان کی بھی غلطی ہے کہ یہ لوگ خبر ہی نہیں ہیں ان کو غلطیت تو ساری انہی کی ہے اور ہر طرف سے ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے اس وقت میں خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی کہ سارے قوم کو آپ آواز دے دیتے آپ اگر یہ گرفتار کرتے تو چار تاریخ کو گرفتار کرتے لیکن اس موقع پہ انہوں نے اس لیے گرفتار کیا کہ آگے جو الیکشن آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو اور یہ پوری خان صاحب بائیس کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے اپنے لیے تو نہیں لڑ رہا آج اگر یہ ایک شخص ہم سے ہٹ گیا پھر میں آپ کی میڈیا کے اتوسط سے کہتا ہوں کہ ایک ہزار سال یہ قوم بھولام رہی گی چترال کے لاز سے انڈ سے میرے گاؤں سے آگے بانڈری ختم ہو جاتی ہے پاکستان کے بانڈری وہاں سے میں آیا ہوں کیوں میرے بیٹے کے لیے خان لڑ رہا ہے میرے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے اگر آج میں اس کے لیے نہیں نکلوں گا کل میرے بچے بھی میرے طرح خوار ہو جائیں گے اور وردی والوں کے لیے پولیس کے لیے آرمی کے لیے جو میرے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہے پیڈی آئی کے چیرمن ہے یہ آرمی سے ریٹائر ہے سبدا ریٹائر ہے میری آرمی سے محبت ہے لیکن آج یہ عوام میں کل انہوں نے بھی وردی اٹھا کے اسی عوام میں آنا ہے جو ہم پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں جو ہم پہ آنسو گیس شیلنگ کر رہے ہیں انہوں نے وردی اتارنے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد اسی عوام میں آنا ہے انہوں نے بھی ہماری طرح خوار ہونا ہے ان کو ہم نے اپنی افاظت کے لیے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ ہمیں ہی مارنے پڑ گئے ہماری تنخواہوں سے ہمارے ٹیکسس پہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور عالم اسلام کا غیور لیڈر عمران خان صدیوباد پیدا ہونے والا غیور لیڈر عوام آپ کے سامنے سروں پہ کفن باندھ کے کھڑی ہے اور انشاءاللہ جہاں عمران خان کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ کل میں نے جی سکس میں ہم عام خواتین اسی طرح سے تھے پولیس مار رہی تھی اور ایک گھر میں گئی ہوں اور وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں جو ہمیں پتا چلے میں بھی دو دن سے پولٹسائز ہوئی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عام لوگ ہیں تو ہمیں یہ پتا چل رہے ہیں جتنی پولیس نے پکڑ دھکڑ کی ہے جہاں پہ چار بندے پچاس بندے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے لوگوں کو عام لوگوں کو اگر آپ کھڑے ہو کہ بات کرنے کا رائٹ نہیں دیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کرنے والی نہیں ہے ہم نے کل یہ بھی observe کیا ہے اس لیڈر کے لیے ہی عوام نکلتے ہیں کبھی چوڑ ڈاکوں کے لیے میں نے تو نہیں دیکھا کہ عوام باہر نکلے جو بھی نکلتا ہے وہ لیڈر کے لیے ہی نکلتا ہے دیکھیں آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر کو پکڑیں گے عوام تو ڈیفنیلی باہر آئے گی تو اس میں دوسری کوئی رائے تو نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ بہت ہی ایک بھونڈے انداز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی گئی تھی جس کو ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر قانونی ہے اور بات ازنا کل سپریم کورو پاکستان نے بھی ہماری اس بات کو انڈورس کیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی اور آپ دیکھ لیں کہ آج عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ سے دو ہفتے کی زمانت بھی مل گئی ہے اس کیس میں باقی کیسز کی اب سمات جاری ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا آگے ڈیسیشن آتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ فیلال جو صورتحال ہے اگر آپ کے کیمران میں ریکویس کروں گی ذرا دکھا سکیں کہ پولیس ہیں وہ دیکھیں رینجرز کو الیرٹ کیا ہوا ہے پھر عدالت کے اندر رینجرز اتنی زیادہ ڈیپیوٹ کر رکھی ہے پتہ نہیں شاید نواز شریف پاکستان واپس آگئے ہیں اور ان کو سزا کے لیے جو ہے وہ لے کر جانا ہے یا مطلب کوئی کوئی بھی نواز شریف کی طرح کوئی بھی ایسا مجرم جو سزا یافتہ مجرم ہوں جو عدالت سے مفرور ہوں وہاں تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس طرح سے اتنے ارینجمنٹس کریں لیکن یہ کہ عمران خان کے لیے اس طرح سے کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان آئے تو ان کی بوڈی لینگویج کیا تھی کیا صورتحال تھی اندر دیکھیں خان صاحب سے میں نے پانچ چھ سوالات کیے اس میں ان کی ڈیل سے متعلق میں نے پوچھا انہوں نے نفی میں سارے لیا میں نے بولا ڈھٹ گئے ہیں یا پھر ڈیل کر لیا ہے انہوں نے پھر مقا لہر آیا اس کے بعد میں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو ملاقات میں گرفتاری کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہلکار سے آپ نے ملاقات کی ہے جس پر عمران خان نے نفی میں آتھل آیا لیکن آج میں نے دیکھا کہ پولیس کے ساتھ عمران خان کا انٹریکشن ذرا اچھا تھا جو پی ٹی اے کے کارکنان سڑکوں پر نکلے تھے ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا وہ خود ہی آگے بڑھ رہے تھے وہ خود ہی نعرے بازی کر رہے تھے وہ خود ہی پولیس لائن پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ تو اس وقت میں رہنماؤں کا مطلب یہ تاریخ رہی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کسی پارٹی یا پارٹی کے لیڈر کے خلاف آتا ہے تب ان کے کارکنان سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں کیونکہ اس سے نقصان صرف و صرف ملکہ ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پروگرام اسلامباد سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ